ناظرین اگرامی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی مقبول ترین جوڑی فواد خان اور سنم سعید دس سال بعد ایک بار پھر ایک ساتھ ادھکاری کے جوہر دکھانے والے ہیں فواد خان اور سنم سعید کو ان کے ڈرامے زندگی گلزارہ میں بے حد پسند کیا گیا تھا اور دونوں کے مدعہ انہیں ایک بار پھر ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اب ادھکار جوڑی بھارتی ٹیلی ویزن زی زندگی کی سیریز برزخ میں ادھکاری کے جوہر دکھائیں گے آسم عباسی کی ڈریکشن میں بننے والی اس ویب سیریز کو وقاس حسن آسان اور شاجدہ کجریوال نے پروڈیوس کیا ہے اس سیریز کی ریلیز کی تاریخ تاہل سامنے نہیں آئی البتہ اسے فرانس میں سترہ سے چوبیس مارچ تک منقد ہونے والے مینیا فیسٹیول میں پیش کیا جائے گا امریکی جریدے ورائیٹی کے مطابق برزخ کو بہترین سیریز بہترین ڈریکشن اور بہترین ادھکاری جیسے وارڈ کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے یہ سیریز مینیا فیسٹیول کے لیے منتخب ہونے والی باہد جنوبی ایشیای سیریز ہے امریکی جریدے ورائیٹی کے مطابق سیریز کی کہانی ایک عمر سیدہ شخص کے خاندان کے گت گھومتی ہے جو محبت کی تلاش میں ہے اس سیریز میں باپ اور بیٹے کے درمیان نسل در نسل چلے آنے والے معاملات کو دکھایا جائے گا سیریز کی شوٹنگ پاکستان کے مقبول سہتی مقام ہنزہ اور کراچی شہر میں کی گئی ہے آسم عباسی کا امریکی جریدے ورائیٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتانا تھا کہ برزخ ان کی ذات کے بے حد قریب ہے ان کے بقول اپنے والد کے انتقال کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا جس کے بعد میرے ذہن میں پرانی یادیں آئیں کہ وقت گزرتے ساتھ یادیں اور محبتیں کہیں کھو گئی ہیں شاجلہ کے جریوال کے مطابق برزخ کی کہانی کرونا کے وقتوں کا نتیجہ ہے جب وہ اور آسم زندگی محبت موت اور اپنوں کو کھو دینے کے مطلق باتیں کیا کرتے تھے ان کے بقول کرونا وبا کے دور میں کوئی کسی سے مل نہیں سکتا تھا اور لوگ شادیوں وغیرہ جیسی تقریبات میں بھی آن لائن شریک ہو رہے تھے یہی وجہ تھی کہ ہمیں ایک ایسے شو کو بنانے کا خیال آیا جو دراصل ایک خاندان کا ملاب تھا برزخ کے ہدایتکار اور پروڈیوسر اس کے انٹرنیشنل فیسٹیول میں منتخب ہونے پر بے حد خوش ہیں آسم عباسی نے کہا ہے کہ اس فیسٹیول کا حصہ بننے سے انہیں اور ان کی ٹیم کو حمد اور حسنہ افضائی ملی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے بہت سارا خیال رکھی گا اللہ نے کے بعد